اور وہاں سے ہی اس نے کھانا پین ہے تو اس کا سین یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جب وہ ہوتل کے میں رہے گا اور ساتھ میں کھائے گا بھی تو زیادہ ہمیں ریوینیو جنریٹ ہوگا تو اس وجہ سے جو ہے فوڈ اور بیوریج کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب کہ ہاتھ ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا بھی ریوینیو مطلب کہ پیسے کھینچنے میں کہا جائے تو کھینچنے میں بہت زیادہ کام آتا ہے یہ اور جو ہے جو ہوتل میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ بھی سین ہوتا ہے کئی دفعہ وہ آرڈر کروا دیتے ہیں کہ ہمارے روم میں ہی جو ہے وہ آجے کھانا اور یا وہ ریسٹورنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں جیسے بریک فاسٹ صبح کا بریک فاسٹ بھی ہوتا ہے لینچ بھی ہوتا ہے ڈینر بھی ہوتا ہے وہ وہاں سے ہی ریسٹورنٹ کے اندر رہی جاتے ہیں اور وہاں سے آرڈر کر کے جو ہے مگوہ لیتے ہیں تو ریوینیو کا جو ہے بہت زیادہ فوڈ اور بیوریج کا بھی ہاتھ ہے ریوینیو جنریٹ کرنے میں ٹھیک ہو گیا اب جو ہے نون کوڈ دپارٹمنٹس میں ان کے جو ریوینیو جنریٹ نہیں کرتے وہ والے کونسے دپارٹمنٹس ہیں لیکن ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ہر دپارٹمنٹ کا جو ہوتل میں ہے بہت زیادہ بھاتھ ہیں ٹھیک ہے اور ان کے بغیر ایک بھی ہوتل کے دپارٹمنٹ کے بغیر یہ ہوتل نہیں چل سکتا تو آگے نون کوڈ دپارٹمنٹ پہ چلتے ہیں مینٹیننس ڈپارٹمنٹ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے ہوتل کو چلانے کے لیے بیکوز جب بھی ہوتل میں کوئی بھی خرابی ہو جائے یا ہو جاتی ہے جیسے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو یا ہو جائے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی روم کا روم میں کوئی لائٹ کی خرابی ہو جائے کوئی فین کی خرابی اے سی کی یا ریسٹورنٹ میں بھی کوئی لائٹس وغیرہ یا کوئی ٹیبلز ہو گئے چیئرز ہو گئے یا کچن ڈپارٹمنٹ مینز کے کچن میں کوئی بھی مطلب ایکوکمنٹ میں کوئی خرابی ہو جائے تو یہ مینٹینائز ڈپارٹمنٹ ہی اس کو صحیح کرتی ہے اس کو مینٹین کرتی ہے دوسرا یہ پار لیول پار لیول مینز کے سٹوریج روم سٹوریج روم یہ سارا کچھ جو ہے یہ مینٹین کرتی ہے سٹوریج روم میں جتنا بھی ہم نے جیسے پہلے سے چیزیں رکھی ہوتی ہیں ہم نے پہلے سے ساری چیزیں لاکے رکھی ہوتی ہیں جیسے بلب ہو گیا کوئی فین ہو گیا یا کوئی بھی مطلب کہ ہوتل کی ایسی چیز جو خراب وغیرہ ہو جاتی ہے ان کو ہم نے رکھا ہوتا ہے پہلے سے لاکے تاکہ جو مینٹنس والا جو بندہ ہے وہ بس آئے وہاں سے چیز کو کولیکٹ کریں اور وہاں پہ فورا ہی لگا دیں کیونکہ ویٹ نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہیں ہم اب شاپ پہ جائیں اور وہاں سے جا کے جو ہے وہ چیز لے کے آئیں اور پھر کریں کیونکہ ایک ہوتل کو چلانے کے لئے یا ہوتل کے اندر جو ریسٹورنٹ ہوتا ہے وہ تب ہی ایک جو ہے وہ اچھا چل سکتا ہے جب وہاں پہ فسیلیٹس ساری ہوں تو اگر تھوڑی بھی دیر ہم کر دیں گے وہاں پہ کوئی بھی چیز کو مینٹین کرنے میں تو ریسٹورنٹ یا جو ہوتل ہے وہ نہیں چل سکتا ہے تو اس وجہ سے اس کو پار لیول بھی کار جاتا ہے سٹوریج روم کو پار لیول بھی کار جاتا ہے جہاں پہ ہم نے پہلے سے ہی جو ہے وہ چیزیں لے کے رکھی ہوتی ہیں جو کہ جب بھی کوئی مینٹینس والے کو ضرورت ہو تو وہ اس کو وہاں پہ فوراں جو ہے وہ یوز کرے اور وہ ٹھیک ہو جائے اچھا سیکنڈ پہ ہے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ساری سیلز کو اور پرچیز کو دیکھتا ہے جتنی بھی پرچیز خواہ وہ ہو جائے ریسٹورنٹ میں یا وہ ہوٹل کے رومز وغیرہ کی بات کی جائے ٹھیک ہے جنہوں نے سٹے کیا ان سب کی جو بھی پرچیز ہوتی ہے وہ اس اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہی جو ہے وہ مطلب کہ اکاؤنٹ میں آتی ہے ان کے ڈیٹا میں ہوتی ہے ان کو سارا کچھ مینشن ہوتا ہے کہ یہ کسٹمر جو ہے وہ آیا ہے اس کا بل اتنا بنا ہے یہ ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ فوڈ اور بیبریج میں کہ وہ کئی دفعہ جو مطلب جو کسٹمرز وہاں پہ سٹے کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے رومز میں بھی فوڈ یا بیبریج مگوا لیتے ہیں تو ان کا جتنا بھی جو مطلب کہ پیمنٹ ہوتی ہے وہ ساری اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے دیٹا میں ہوتی ہے کہ اس کسٹمر کا اتنا اتنا بیلنس ہے اتنا اس نے پی کر دیا یا اتنا اس کا جو ہے وہ پی ایبل ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر جب وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہے ان کو سارا ان کا یہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہی بن کی آتا ہے کہ یہ سارا جو ہے آپ کا یہ بیل ہے اور اتنی چیزیں آپ نے لیں اتنی فسیلٹیز ہم نے آپ کو پروائیڈ کی اتنے آپ کے جو ہیں وہ مطلب کے بیل ہے اور یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ ساری پرچیزز وغیرہ بھی کہ آپ پورے مہینے کا ویک کا یا کہہ لیں کہ فیفٹین ڈیز کا انہوں نے ڈیٹا بنایا ہوتا ہے کہ اتنی پرچیزز ہمارے ہوئیں اتنا ہمارا جو ہے بینفٹ ہوا ہمیں اور سب کچھ ہی ان کا ہی ہوتا ہے پروفر لاؤز سب کچھ جو ہے یہ ہی بناتے ہیں پھر ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ریکارڈ سکتا ہے سارے ایمپلوئیز کا ان کی اٹینڈنس کا ان کی بائیو ڈیٹا ان کی لیو کی اپلیکیشنز اور ایون انہوں نے ہی ٹریننگ اور ڈیویلپنٹ سیشنز بھی جو ہے وہ ایمپلوئیز کو دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے روز کے روز ان کا سیشن ہوتا ہے ان کو دینے پڑتے ہیں سیشنز تاکہ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ان کو بتا سکیں کہ جو ہے وہ اتنا ہمارا بینفٹ ہوا تھا کل آج اتنا ہونا چاہیے یا اتنے کسٹمرز کے ہماری جو ہے ڈیمانڈ ہے کہ وہ آئیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس سے گروہ کیا ہے یا اس سے کم آئے ہیں کسٹمرز تو یہ سارا جو ہے ڈیٹا بھی یہ سارا جو ہے کسٹمرز کا نہیں ایمپلوئیز کا ڈیٹا اٹینڈنس بائیو ڈیٹا اور جتنی بھی لیوز ہوتی ہیں یہ یومن رسورس کے ڈیٹا میں ہی ہوتی ہے اگر کوئی بھی ان سے کس مطلب کے پوچھے کہ آپ کا یہ ایمپلوئی ہے تو یہ ہیومن رسورس کے مطلب کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ بتائے ان کے پاس اس کا ڈیٹا ہونا ضروری ہے ورنہ کمپلین بھی ہو سکتے کہ آپ کے یہاں پہ ایک بندہ کام کر رہا ہے لیکن آپ کے پاس اس کا کوئی بائیو ڈیٹا نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آ جاتا ہے الیکٹرک ڈیٹا پروسیسنگ ڈیپارٹمنٹ اس میں آئی ٹی سپیشلسٹ ہوتے ہیں آئی ٹی سپیشلسٹ وہ جو سارے پیچھے سے ہمارے نیٹ ورک کو چیک کر رہے ہوتے ہیں نیٹ ورک چیک مینز کہ وائ فائ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے اس کو سب کو جو ہے منٹین کر رہا ہوتا ہے اس کو سکیور کر رہا ہوتا ہے چیک انڈ بیلنس رکھ رہا ہوتا ہے اس پر پھر ہے جی کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیلی فون اپریٹر ہوتا ہے ٹیلی فون اپریٹر ٹیلی فون اپریٹر وہ ہوتا ہے جیسے کسی بھی کسٹمر نے ایک ہوتل کی انفرمیشن لینے کے لیے جو ہے یا اپنی بوکنگ وغیرہ کروانے کے لیے کال کرنی ہے تو وہ ٹیلی فون اپریٹر جو ہے وہ ہی پک کرے گا اس کو ٹھیک ہے وہ ہی پک کرے گا اور وہ ہی اس کو جو ہے آگے فردر یا تو وہ خود انفرمیشن دے گا یا جو ہے وہ آگے ریفر کرے گا کہ one minute one second یا one minute I will call my manager یا further جو friend office میں ہوتا ہے بندہ اس کو کہتا ہے کہ میں بلاتا ہوں ٹھیک ہے پھر ہو گیا security department security department ایک طرح سے کہا جائے تو ہوتل کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ہوتل کے لئے اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ you know that کہ وہ guards ہوتے ہیں guards means ان کو پورے ہوتل کو secure secure کرنا ہوتا ہے means کہ کوئی بھی ادھر جو ہے کوئی غلط بندہ نہ آجائے اور جتنے employees اور جتنے بھی customers آرہے ہیں ان کی چیکنگ کر کے وہ اندر آنے دے تاکہ وہاں پہ کوئی حادثہ نہ ہو سکے وہاں پہ کوئی غلط بندہ نہ آجائے ٹھیک ہے تو security department is very important وہ بہت ضروری important ہوتا ہے ہمارے ہوتل کے لئے پھر آگے جو ہے further اور بھی departments ہیں جو کہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں شکریہ ما کرے آپ موسیقی